بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے فیصل احاد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس پیکج کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں بڑا ہی انٹرسٹنگ اور کمال کا پیکج ہے اس میں ہم آپ کو سعودی عرب کا پیج ویزہ دے رہے ہیں جس میں آپ کو سات دن کا عمرہ کروائیں گے اور سات دن کا ہی آپ کو سعودی عرب کے مقامات کا ویزہ کروائیں گے میز کہ آپ کا یہ ٹوٹل چودہ دن کا ٹور ہوگا جس میں آپ کا عمرہ پلس سعودی عرب کا ٹور ہے اور اب بات کریں کہ ہم آپ کو کون کون سے مقامات کا ان میں ویزہ کروانا چاہ رہے ہیں تو پہلے سات دن تو آپ اپنا عمرہ ادا کریں گے اس کے بعد آپ کی رمانگی ہوگی مکہ سے تائف کے لیے تائف کی جو ایک بڑی فیمیس جگہ ہے جو ٹور ریزم کے لحاظ سے بڑی اچھی ہے وہ ہے جبل شیفہ جبل شیفہ اگر آپ تھوڑا فوڈی ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی وہ انٹرسٹنگ پلیس ہونے والی کمال کے کھانے ملتے ہیں بہت ہی وہاں پر ریسٹورنٹس بڑے کمال کے ہیں اگر ہم آپ وہاں کرا کھانوں کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو مدگوف، لہمندی، شک شکا اس طرح کے ڈیفنٹ بڑے انٹرسٹنگ کھانے ہیں اور بڑے ہی لذیذ جو وہاں کے فیمیس کھانے ہیں اگر آپ فوڈی ہیں تو وہ آپ کو بہت ہی پسند آنے والے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ وہاں پر کتنے دن کا سٹے ہوگا اگر ہم بات کریں کہ وہ دو دن میں بھی آپ کو راستے میں کافی ڈیفرنٹ سٹے ہوگا اس کے بعد نیکس دے آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں ابھا خمیس کے لیے ابھا خمیس دو ڈیفرنٹ سٹی ہیں سعودی عرب کے جس طرح پاکستان میں راولپنڈی اسلامواد جوائنٹ سٹی ہیں وہاں پر سیم اسی طرح ابھا خمیس یہ دونوں جوائنٹ سٹی ہیں تو تائف کے تائف سے آپ کا ابھا خمیس کا یہ دو دن کا ٹریول ہوتا ہے دو دن کا سفر ہوتا ہے اور وہ دو دن کا بڑا انٹرسٹنگ سفر ہوتا ہے اگر ہم بات کریں کہ وہ دو دن میں بھی آپ کو راستے میں کافی ڈیفرنٹ سٹیز وزٹ کرنے کو ملتے ہیں یہ آپ کا سارا سفر ہی پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے اور پہاڑوں کے درمیان کا سفر تو ایسے بڑا دلچسپ اور ونڈرفول ہوتا ہے یہاں پر اگر ہم سٹیز کی بات کریں تو آپ کو رستے میں بلجرشی، ابھا، المہائل اس طرح کے ڈیفرنٹ سٹیز وزٹ کرنے کو ملتے ہیں جو کہ بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت سٹیز ہیں وہاں کے دو دن کے بعد آپ پہنچتے ہیں ابھا خمیس اب اگر ہم ابھا خمیس کی پلیسز کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو وزٹ کرنے کے لیے جی پلیسز میر رہی ہیں اسیر نیشنل پارک ہے، ابو خیال پارک ہے، الحجالی میوزیم ہے اور اگر ہم سب سے بیسٹ ٹیز کی بات کریں تو وہ بیسٹ پلیس ہے، السودہ پارک السودہ پارک کے ٹاپ آف دا ماؤنٹین ہے اور بہت ہی کمال کا اور دیکھنے لائک ہے جو پارک ہے نا وہ ٹاپ آف دا لسٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہاں کا السودہ پارک ہے یہ تھا اور دو دن کا آپ کا وہاں پر سٹی ہوتا ہے ابھا خمیس میں دو دن آپ کو وہاں پر اپنا ٹور پورا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا وہاں سے جدہ کے لیے ٹریول ہوتا ہے، جدہ ائرپورڈ کے لیے پھر آپ کی وہاں سے پاکستان واپسی ہوتی ہے یہ تو خیر ہم نے بات کر لی جی وہاں کے تھنڈے علاقوں کی کہ اگر آپ سعودی عرب کے کچھ تھنڈے علاقے ویزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو تھے تھنڈے علاقے لیکن اگر آپ تھوڑا شوقین ہیں سہرہ وغیرہ دیکھنے کے یا سفاری، ریگستان اس طرح کی جید اگر آپ دیکھنے کے لیے تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس پیکج ہیں آپ کے لیے تو اگر ہم بات کریں جی سعودی عرب کے سہرائی علاقوں کی ڈیزرٹ سفاری اس طرح کے تو وہاں پر الکسیم بہت فیمہ سٹی ہے جو کہ خجوروں کے باغات کے لیاز سے بڑا فیمہ سٹی ہے وہاں پر خجوروں کے بڑے ہی لمبے لمبے باغات ہیں اگر آپ خجوروں کے باغات ویزر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الکسیم لے جائیں گے اس کے علاوہ وہاں گرہ ہم بات کریں الہفوف سٹی کی ایک سہرائی علاقہ ہے جو کہ دبائی کی بارڈر لائن پر ہے ساتھ میں آپ دبائی کا بارڈر بھی وزٹ کر لیتے ہیں الہفوف سٹی کا بھی وزٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بیچز وغیرہ وزٹ کرنا چاہیں تو بیچز وہاں پر دمام کی بیچز بہت مشہور ہے ہم آپ کو دمام کی بیچز وزٹ کروائیں گے مینز کہ آپ کسی بھی لیاز سے سعودی عرب کا ٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو ہر طرح کی کیٹیگری اس میں مہیا کر رہے ہیں اس میں آپ کے ٹھنڈے علاقے ہیں گرم علاقے ہیں بیچز وغیرہ ہیں تو آپ کے انٹرسٹ کے لیاز سے ہم آپ کو وہاں پر ہر طرح کی سٹیز کا وزٹ کروا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور مزید انفرمیشن جاننے کے لیے ہمارے ویب سائٹ وزٹ کریں اگر آپ ہمارا آفیس وزٹ کرنا چاہیں تو ہمارا اڈریس ہے پاکستان زندہ بات